ہیلو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا چٹپٹہ سرچار جو یہ آپ ایک سال تک شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک کلو گاجر لی ہے یہ لال گاجر ہے اس کو ہم نے اچھی طرح بوز کر لی ہے ایک بار اور اب ہم ان کو چھیل لیں گے تو دونوں طرف کے یہ جو کنارے ہیں ان کو ہم اس طرح سے ہٹا لیں گے اور پیلر سے اس کو اچھے سے چھیل لیں گے جو یہ اوپر کا جو کچھرا ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے تو ہم نے اس کو اچھے سے چھیل کے اور اچھے سے بوز کر کے رکھ لیا ہے اور اس طرح سے لمبے لمبے ٹکڑے کرنے ہیں اور پھر بیج میں اس طرح سے چیرا لگا کے اور اس طرح سے لمبے لمبے ٹکڑے کرنے ہیں اور جو بیج میں جو پکی ہوئی گنٹھل سی ہوتی ہے ان کو ہم ہٹا لیں گے اور اس طرح سے لمبے لمبے ٹکڑے کر کے رکھ لیں گے جو ہم نے جتنی گاجر تھی ان کی سارے اس طرح سے لمبے ٹکڑے کر کے رکھ لئے ہیں ایک جس سے تو یہ چار ڈالتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور یہ جو بیچ میں جو گھنٹھل تھی وہ بھی ہم نے اس طرح سے ہٹا لیا ہے تو اس کو ہم کامے نہیں لیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ جو گاجر ہے ان کو ہم دھوپ میں کم سے کم دو تین گھنٹے کے لئے سکائیں گے جو گاجر میں جو بھی پانی ہے وہ اچھے سے سوک جائے اور اس کے لئے ہم بناتے ہیں مسالہ تو ہم نے یہ 3-4 چممچ کے لگ بھک چھوٹی چمچ کے لگ بھک ہم نے سومپ لیا ہے اور یہ جو چمچ ہے یہ جو بڑی والی تو یہ دو چمچ ہم نے پیلی سرسو لیا ہے اس میں پیلی سرسو ہی ڈال لیں گے اس میں رائی نہیں ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے پیس لیا ہے ہی دن بارک سا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ایک باول میں ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے مسالہ تو اس میں ہم نے دو چمچ نمک ڈالا ہے تھوڑا نمک تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں گے تب یہ اچار ٹکے گا اور آدھی چھوٹی چمچ ہلتی پاورڈر اور ایک چمچ ہم نے کلونجی اور تین چار چمچ کے لگ بھگ اس میں لال میرس پاورڈر ڈالی ہے کیونکہ ہمیں اچار چٹپٹا بنانا ہے اور اس میں تھوڑی سی ہم نے ہینگ ڈالی ہے تو اس سے کیا ہے یہ جو ہمارے اچار کی خسپو برقرار رہے گی اور یہ ہم نے تیل گرم کیا ہے یہ اچھا سی گرم کر کے اب تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کر کے ہی تیل ڈالنا ہے اور یہ گاجر ہے یہ دو تین گھنٹے کے لیے سوگ گئے دوب میں تو اس کو ہم نے برتر میں نکال لیا ہے اور یہ جو مسالہ تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اس طرح سے مکس کریں گے اور جو یہ تیل ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد ہی ڈالنا ہے گرم ڈال لیں گے تو ہمارا جو اچار کا مسالہ وہ جل جائے گا تو ہمارا جو اچار ہے وہ اس سے اچھا نہیں بنے گا اور کھانے میں بھی ٹیشٹ نہیں بنے گا اور اس میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈال کے اور اس طرح سے ملانا ہے جتنی جھوٹ ہوگی ہمیں اتنا ہی تیل ڈالنا ہے اور یہ اچھے سے ہم نے تیل ڈال کے مکس کر لیا ہے اور اسے لمبے ٹائم تک چلانے کے لیے اسے دو دن کے لیے دھوپ میں رکھیں گے جو نمک کا پانی ہے وہ جل جائے گا اور یہ اچار دو دن دھوپ میں رکھنے کے بعد اس طرح کا ہو جائے گا فرینس ویڈیو اچھی لگے تو لائک سر کمیٹ کرنا جس کس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل سبسکرائب کیجئے بائی بائی